ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان پشتو کے ایک مشہور شاعر رحمان بابا کے ایک شعر ہے کہ اخپل اوپردیبہ کی معلوم شیئر رحمانہ کلا کلدہ غمون باران خوی جس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اپنے اور پرائے معلوم ہو جاتے ہیں اے رحمان کبھی کبھی غموں کی بارش اچھی ہوتی ہے میرے دوستو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کس کے اوپر غموں کی بارش ہو رہی ہے اور کس کا اس میں فائدہ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نیوٹرل ہو کر آخر تک آپ یہ ویڈیو سنیے گا ہم اس میں بات کریں گے مولانا شیرانی صاحب کے پریس کانفرنس کے بارے میں 1997 میں جب مولانا فردر ایمان صاحب الیکشن ہارے کیا اس میں شیرانی صاحب کا کوئی کردار تھا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب مشرف کے دور میں شیرانی صاحب کا کوئی کردار تھا اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ شیرانی صاحب پر یہ کیوں الزامات ہیں کہ ان کو پجیر و گاڑی الوٹ کی گئی تھی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ شیرانی صاحب کی کونسی باتوں کو دبا کر کونسی باتیں سامنے لاکر ہیرو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ میڈیا ٹرائل مولانا فردرمان صاحب اور جیوئی کے خلاف کیوں ہو رہا ہے صحافی ہونے کے ناتے میرا یہ دعویٰ ہے وعدہ ہے کہ میں نیوٹرل ہو کر ویڈیو بناوں گا آپ بھی نیوٹرل ہو کر دیکھئے گا سب سے پہلے میڈیا ٹرائل کی بات کر لیتے ہیں میڈیا ٹرائل آسے تقریباً سات آٹھ مہینے پہلے شروع ہوتا ہے مولانا فردرمان صاحب پر الزامات لگانے سے کہ ان کے پر بہت بڑے بڑے کرپشن کے الزامات ہیں باقیدہ صحافی آتے ہیں پرائم ٹائم پر شو کرتے ہیں یوٹیو پر ویڈیوز بناتے ہیں وعدے کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں کہ ایسے ایسے راز موجود ہیں کہ اگر ہم نے بتا دیئے تو پانچ پانچ گھنٹے گزر جائیں گے اتنے اساسیں موجود ہیں عوام سیریس نہیں لیتی کیونکہ یہ کوئی ادھردر کی بات کرتے ہیں اس کے بعد باقیدہ منسٹرز مراد سعید صاحب آتے ہیں جنہوں نے حالف اٹھایا ہوتا ہے صادق اور امین ہونے کا جھوٹنا بولنے کا وہ بھی آ کر کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی لسٹ موجود ہے وہ بھی لسٹ جاری کر دیتے ہیں گھر کے جائدات زمینیں یہ وہ اساسیں لیکن عوام انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب ہمیں ثبوت دیا جائے گا اب چونکہ ثبوت نہیں ہوتا ہے تو عوام کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے کیونکہ پی ڈی ایم کی سربراہی کرنے والے کون ہیں جی ایو آئی سب سے زیادہ کھل کر بولنے والے کون ہیں جی ایو آئی حالانکہ باقی بھی مختلف پارٹیز ہیں لیکن وہ اپنے اپنے دریقے سے سٹرگل کر رہی ہیں سب کے سربراہان سٹرگل کر رہے ہیں لیکن واحد جی ایو آئی ہے جن کے سربراہان سٹرگل نہیں کر رہے اب جیسے ہی جنہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ان کو لگا کہ عوام کو یہ اندازہ ہونے لگا ہے کہ یہ میڈیا ٹرائل ہے اس سے پہلے کہ عوام کوئی ریاکٹ کرتی دوسرا تیر زور سے مارا جاتا ہے اور وہ تیر ہوتا ہے مولانا شیرانی صاحب کا اب یاد رہے مولانا شیرانی صاحب کو آج سے دو مہینے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا اس وجہ سے ان کے ماضی سے بھی کوئی بخوبی واقف نہیں یاد رہے کہ اگر یہی مولانا شیرانی صاحب اسرائیل کے حق میں بیان دو مہینے پہلے یا اس واقعے سے پہلے دیتے تو پوری جی ایو آئی کو تمام علماء کو یہ الزامات دیتے ان کو غدار کرا دیا جاتا بلکہ ایسا ہوا بھی ہے لیکن شیرانی صاحب نے بیان دیا لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ وہ پی ڈی ایم کے خلاف ہیں جی ایو آئی کے خلاف ہیں مولانا فضل ایمان صاحب کے خلاف ہیں اور حکومت کو یہی سننا تھا اس وجہ سے ان کی وہ باتوں کو چھپا کر ان کو ہیرو بنا کر باقادہ پریس کانفرنسز سرخیاں بنائی جا رہی ہیں عوام کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے جب 1997 میں مولانا فضل ایمان صاحب کو فون کیا گیا اور کہا گیا یہ رعیت اللہ فاروقی صاحب نے ایک کولم لکھا ہے کہ جب ان کو فون کیا گیا اور کہا گیا کہ مولانا صاحب آپ الیکشن ہار جائیں گے تو مولانا صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ میری مقبولیت غیر معمولی ہے مجھے داندی ہوتے بھی بھی نہیں ہروایا جا سکتا تو آگے سے کہا گیا کہ بلکل یہی ہربا استعمال کیا جائے گا کہ آپ کے ووٹ زیادہ ہوں گے پچھل ایلیکشن سے لیکن آپ ہار جائیں گے مولانا صاحب بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو کوئی ہر جگہ سے اتمنان دیا جاتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دو دن پہلے ایلیکشن سے ڈی آئی خان کے کمیشنر جو ہے وہ جاتے ہیں اور وہ بتا دے ہیں مولانا صاحب کو کہ آپ کے ایلیکشن ہاروانے کا ٹاسک دیا گیا ہے کچھ کریں اگر آپ چاہتے ہیں لیکن وہ کچھ نہیں کر پاتے سوالات اور باتیں اٹھتی ہیں کہ اس میں شیرانی صاحب اور حافظ حسین احمد کا ہاتھ ہے اور وہ اس میں انوالف سے ان کو پہلے سے پتا تھا لیکن اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا پھر مشرف کے دور آتا ہے تو وہاں پر باقیادہ جیمید علماء اسلام میں مولانا فضل علمان سمیت مختلف سربراہان کو سب سے زیادہ پیش رائز کی جاتا ہے کہ آپ مشرف کی ہاں میں ہاں ملائیں لیکن مولانا فضل علمان صاحب اپنی جو بات پر وہ قائم رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہاں سے مخالفت شروع ہوتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال تب اٹھتا ہے جب مولانا شیرانی صاحب نہ ہی اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں نہ ہی انہوں نے کوئی حلف اٹھایا ہوتا ہے اور ان کو پجیر و گاڑی الوٹ کر دی جاتی ہے جس کے بعد وہ نظروں میں آ جاتے ہیں اور ان کی مخالفت وہی سے شروع ہو جاتی ہے اور اس بیس پچیس سال سے مخالفت چلتی آ رہی ہے اب یاد رہے چونکہ جمعیت علماء اسلام ایک ایسی پارٹی جہاں پر علماء موجود ہیں تو یہ بہت کم ایسی باتیں ہوتی ہیں جو عوام کے سامنے لائے جائیں کیونکہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی میں جب بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ایک گھر کا معاملہ کہا جاتا ہے اور پارٹی کا معاملہ کہا جاتا ہے اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس بات کو سامنے نہ لے کر آئیں تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں کہ مولانا شیرانی صاحب لیکن عالم دین فرشتہ نہیں ہوتا ہے عالم دین بھی حسد کر سکتے ہیں عالم دین کے ذہن میں بھی دل و دماغ میں بھی کوئی لالے چاہ سکتی ہے وہ بھی کسی بات سے مجبور ہو سکتے ہیں تو اگر آپ شیرانی صاحب کی پارٹی کے ہیں اگر کچھ لوگ موجود ہیں یا آپ ملنہ فدرمان صاحب کی پارٹی کے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ صرف فیکٹس پر ہسٹری پر ماضی پر دیکھ کر بات کیجئے گا ضروری نہیں کہ اگر آپ اپنی لیڈر سے محبت کرتے ہوں تو اس کی بینز کے گوبر کو گازر کا حلوہ ثابت کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ میں تمام پولیڈکل پارٹیز کیلئے کیا رہا ہوں دوسری بات ایک طرف آپ نے دیکھا کہ مولانا شیرانی صاحب کو کسی پریس کانفرنسز کروائی جارہی ہے کسی ایک ایک بات کئی سرخی بنائی جارہی ہے دوسری طرف مفتی کفایداللہ صاحب جن سے میں خود بھی ذاتی طور پر تھوڑی سی مخالفت رکھتا ہوں ان کے اندازے بیان کی وجہ سے یا ان کی باتوں کی وجہ سے جو وہ بات کہتے ہیں لیکن ان کا ریسنٹل ایک انٹریویو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں مرد عدم تک مرنف فضل ریمان صاحب کے ساتھ ہوں گا چاہے جو بھی ہو جائے انہوں نے بھی کہا کہ مجھے بھی کچھ جو ہے وہ آفرز آئی ہیں جی ای آئی کو توڑنے کی ہوا کیا کہ اگلے ہی دن ان کے اوپر مقدمہ درج کر دیا گیا کہ بھئی یہ تو غدار ہیں یاد رہے سب سے پہلے جب بھی حربہ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کرپشن کا ہوتا ہے کرپشن کا حربہ ناکام تب ہو جاتا ہے جب یا تو عوام کی بہت زیادہ تعداد میں پاور ہو عوام بھرپور طریقے سے اپنے لیڈر پر وہ بھروسہ رکھتی ہو اور لیڈر کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہو تو پھر غداری کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے اسے روک سکتا ہے یہ ایک ایسا سنگین الزام ہے جس کے اوپر انسان یہ الزام لکنے کے بعد منٹری ٹورچر کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں پاکستان میں رہنے والا پیدا ہونے والا مجھے ہی غدار کرا دیا جا رہا ہے ان کے بچوں کو ان کے خاندان کو اس کا اثر ہوتا ہے لیکن یہاں پر چند لالج کی خاطر کرسی کی خاطر کسی کو بھی غدار کسی بھی وجہ سے قرار دے دیا جاتا ہے میرے پاکستانیوں یہاں پر میں جیویاری کی وقالت کرنے نہیں آیا شیرانی صاحب کے خلاف کوئی بات کرنے نہیں آئے میری کیا مجال میں صرف آپ لوگوں تک سچائی سامنے لے کر آنا اس لیے چاہتا ہوں کہ بینگ ایزا پاکستانی آپ ایک ڈیموکراتک کنٹری ایک جمہوری ملک کے شہری ہیں آپ کا حق بھی ہے آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ میڈیا ٹرائل آخر کس کا کیوں ہو رہا ہے اگر آپ کو سات آٹھ مہینے سے بتایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کرپٹ ہے تو اب تک شواہد سامنے کیوں نہیں لے کر آئے مراد سعید صاحب نے باقادر ٹی وی پر آ کر یہ باتیں کہی تھے تو ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے اپنے حلف کی لاج کیوں نہیں رکھی آخر میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ جب شیرانی صاحب نے جمعیر علیہ السلام پاکستان کی آناؤنسمنٹ کی تو انہوں نے اس میں ایک نقطہ شامل کیا جس میں ان کا کہنات ہے کہ ہم وہ کریں گے جو اللہ کو منظور ہوگا وہ نہیں جو لوگوں کو بلکل اچھی بات ہے ہر مسلمان اس بات پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرے گا لیکن اسی نقطے کے طور پر شیرانی صاحب کو یہ بھی چاہیے تھا کہ وہ یہ بھی کہتے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کیوں گی حالانکہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے آپ کی پارٹی جی ایو آئی علماء اسلام جی ایو آئی ایف ہو جی ایو آئی پاکستان ہو یا کوئی بھی جی ایو آئی ہو یہ اس کے منشور کے خلاف ہے then how can you even say کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے and why media is not making a big deal out of it you need to think کہ ایک بندہ اسرائیل کا نام بھی لے تو وہ غددار ایک بندہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بھی کرے تو وہ بات دبائی جا رہی ہے this is all happening just because کہ وہ صرف اور صرف اپنے پسند کے لوگوں کو سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ بہت سار چیزیں آپ لوگوں کی ذہن میں clear ہو چکے ہوں گی آپ پی ٹی آئی کے ہوں پی ملن کے ہوں ایمکی ایم کے ہوں پی پی کے ہوں یا جے یو آئی کے ہوں جے یو آئی ایف کے ہوں یا پھر جے یو آئی پاکستان کے ہوں جس کسی کو بھی ہوں please ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجئے گا اور شخص کا نہیں بلکہ آئیڈیولوجی کا ساتھ دیجئے گا سوچ کا ساتھ دیجئے گا مولانا فضل ایمان صاحب کی ہو مولانا شیرانی صاحب کی ہو امران خان کی ہو جو سوچ دل پہ آپ کو لگے کہ ہاں یہ میرے اسلام کے مطابق ہے یہ میرے دین کے مطابق ہے اس پارٹی کا منشور میرے دین کے مطابق ہے ان کو سپورٹ کیجئے گا آپ کو کبھی بھی شرم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا وہ لوگ جو اندے ہو کر صرف ایک شخص کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہمیشہ امار کھاتے ہیں لیکن وہ لوگ جو کسی شخص کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کی سوچ اچھی ہے اس کی سوچ کو اڈاپ کرنا چاہتے ہیں they are always successful ones I hope you will like this video and share it thank you very much take care اللہ حافظ